اکرم راجہ کا استیفہ وجہ کیا بنی اندرونی کہانی سامنے آگئی دوستو تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیا وجہ بنی کہ جنرل سیکٹر کے عدد سے سلمان اکرم راجہ نے استیفہ دے دیا بشرا بی بی کی جانے کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم یہاں بیستی کرانے تو نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جنرل سیکٹر کی سلمان اکرم راجہ کے مستعفی ہونے کی وجوہات سامنے آگئی ہیں ذریعہ نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا تاریخ انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں تمام مرکزی قیادت شریک تھی اسی دوران بشرا بیگم اجلاس میں آئیں اور انہوں نے مرکزی قیادت کو کھری کھری سنا دی انہوں نے کہا آپ سب نے عمران خان کو جان بوجھ کر تناہ چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں قید و بند کی سزا بھگت رہے ہیں یہ تلقلامی جب حد سے زیادہ بڑھی تو مرکزی قیادت میں شامل سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم یہاں کسی کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے ہیں اسی وجہ سے میں پی ٹی ای کے جنرل سیکٹری کے عدد سے استیفہ دیتا ہوں اس دوران تمام مرکزی قیادت نے سلمان اکرم راجہ کو روکا کہ وہ اپنا استیفہ نہ دیں لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں کسی صورت بھی جنرل سیکٹری نہیں رہ سکتا اور اس حوالے سے مرکزی قیادت کو اگاوی کر دیا ہے لیکن میں قانونی ٹیم کے سربراہ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہوں گا لیکن میں پاکستان تاریخ انصاف کی جانب سے نہ کوئی بیان دوں گا نہ ہی کسی چینل پر ہوں گا اور نہ ہی کوئی بات کروں گا بشرا بی بی کے جانے کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم یہاں بیزتی کرانے نہیں ہے مرکز کی قیادت اس بات پر زور دیتی رہی کہ آپ استیفہ نہ دیں اور اس سے کوئی واپس لے لیں لیکن وہ اس بات پر بزد رہے کہ اب میں اپنے فیصلے پر کہہ ہوں ذراعہ کا مزید بتانا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے استیفے کی اصل وجہ بشرا بیگم بنی جنہوں نے جو اجلاس میں آ کر ساری مرکزی قیادت کو کھری کھری سنائی اجلاس کوئی تین مرتبہ ہوا جبکہ مرکزی قیادت کا یہ خیال تھا کہ بشرا بیگم کو سیاست سے علیدہ رہنا چاہیے اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں نہ ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اب ڈھر گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مجھے کسی بھی وقت گریفتار کیا جا سکتا ہے سلمان اکرم راجہ نے آج استیفہ دے دیئے کیونکہ پاکستان تاریخ انصاف کے ورکر بھی ان کے استیفے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے آج بلاخر انہوں نے جنرل سیکٹری کے عدد سے استیفہ دے دیا ہے اس کے بعد سیبزدہ حمد رضا کا بھی استیفہ آیا ہے انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی استیفہ دیا ہے لیکن فیلال وہ کہتے ہیں میں نے میری قومی اسمبلی کی سیٹ کا فیصلہ پاکستان تاریخ انصاف کے بانی عمران خان اس کا فیصلہ کریں گے کہ میں نے سیٹ رکھنی یا چھوڑنی باقی عددوں سے انہوں نے بھی استیفہ دے دیا شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کر شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کر